اور میں یہ بھی آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں میرے باہر بھائیو کورونا کورونا کی مہا مہاری آئیتی دنیا کے بڑے بڑے امریکہ آسٹریلیا جاپان سب پریشان ہوئے ہاہاکار مچ گئے بڑی شنکھان کے لوگ مرے کورونا بیماری کے قارن لیکن سچمچ ہمارے پڑھان منتری نرندر موڈی نے جو مستحبی برتی ہے اور یہاں کے مکملنٹری سرانن سونلال نے جو مستحبی برتی ہے بھائیو بھائیو افصم میں کورونا کی مہا مہاری کا اتناس طرح نہیں ہونا چاہیے جتنا کی دنیا کے اندے دیشوں میں ہوا ہے دنیا کے اندے راجیوں میں ہوا پہلے ڈاکٹر جو وہ ڈرس پہنٹے ہیں جو پی پی اتناس پہنٹے ہیں کورونا کے برگیوں کا عیاد کرنے کے لئے یہاں بنبا ہی نہیں اب یہاں پر کئی ستائکڑوں سیکٹر یہاں پر ہو گئی ہیں جو پی پی کٹ بنانے کا کام کرتی سنسائی اگری سنکھیا میں بننے کا وینتیلیٹر نہیں بنتا بہنر آئیو لاکھوں کی سنکھیا میں وینتیلیٹر اب ہم لوگ نے بنایا ہے اور اب کیون بھارت میں ہی اس کا اوپیوگ نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھی وینتیلیٹر بھیجنے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں ویچین ہیں ہم لوگنے ویقصین بنایا ہے بھارت کے ویچین میں ویچین بنایا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھارت کے ویچین میریے ویچین بنائی ہے اس کے ستناہنا ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس لئےalgات بار تالیودک ویندہ کیا جانا چاہیے اس کا خاتل کیا جانا چاہیے ساری دنیا میں چلی پڑھ بڑھ بڑھ دائی ہے ساٹھانائے 배 xy بڑھ 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 do سبتر دیشتوں کو بھارت میں ویکشی بنا کر بھیجنے کا کام کیا ہے کسی کو بدد کے روپ میں لیا ہے سہائتہ کے روپ میں لیا ہے اور کسی کو پیسہ لے کر دیا ہے کیونکہ ہم لوگ پر وصدہی وقتم بکم کی اوڈھا میں وشواف کرنے والے ہم سبتارے لوگ ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں زہنو بھائیو کہ آپ کا بھارتی جنتہ پاکی کو آشروات چاہیے بھارتی جنتہ پاکی کو آپ کا سمرکن چاہیے بنگلہ دیشی خوزپیٹ بنگلہ دیشی خوزپیٹ کے بارے میں ایک بات کہنا میں چاہوں گا بھائیو جب میں بھارت کا گریہ وقتی تھا تو ہزار شعودہ سے دے کر دو ہزار انڈے اب ہم جب بھی میں آتا ہوں بنگلہ دیش خوزپیٹ یہ کی چرچہ ہوگی لیکن دھوبری کے بارے میں یہاں سے بکھ سمتی نے ہم کو کہا تھا کہ ایسٹاٹھ مانسٹ کیلو بیٹر کا دھوبری والا جو بارڈر ہے بھائیو دھوبری کے بارڈر کی فینسنگ کرائی تاکی بنگلہ دیشی خوزپیٹ یہ بھارت میں آنا رکھیں اور ایتنا ہی نہیں وہاں جو لدیاں کی ریبرائین جو بارڈر تھا میں نے کہا کہ ایک نیا راستہ نکالا جانا چاہیے یعنی الیکٹرانی سرورنس ہونا چاہیے اور ٹیکنلوجیکل اس کا سلوشن نکالا جانا چاہیے اور اس مانڈر کو بھی دھوبری کے مانڈر کو بھی ہم لوگوں نے چیئے اب تو ہماری سترپورا میں بھی سرکار بن گئے اب اسم اور منگلہ دیش کی سرکار یہ بننے جا رہی دو مئی کو چنا ہوگا آپ سب کے آثروات سے اسم میں دلہاتی جنتہ پاٹی کی سرکار بن گئے اور پشیر بنگال میں دلہاتی جنتہ پاٹی کی سرکار بن گئے سترپورا اسم اور پشیر بینو بھائیوے سوی کے بارڈر بنگلہ دیش سے لگتے ہیں اب یہ بھی بھارتی جنتہ پاٹی کیا سرکار بن جائیں گی تو بنگلہ دیش سے بھارت آنے کا جو ادھکانس راستہ ہے وہ بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار پونی پر سے بلک کر دے گی اور بنگلہ دیش کی گوز پہ یہ بھارت کے دب نہیں آگا اس لئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بینو بھائیو ہمارے جو پتیاشی ہیں پرموز جی ان سے آپ اچھی ترک پرچیت ہیں جب وہ بھاظن دے رہے تھے تو میں بہت ہی گوہر سے ان کو سنڈا ہوں بہت ہی گوہر سے سنڈا ہوں بڑے بھلے اور اچھے انسان پاٹی نے سو چمچوں میں میدان میں اتا رہا ہے اس لئے آپ سبی کا سمرخن آپ سبی کا آسیرواز پرموز جی کو پرابطہ ہونا چاہیے میں آپ سے یہ یقین کروں گا اور بھارتی جنتہ پاٹی کے جہاں پر ہی جو پرسیاتی ہیں ان کو آپ اپنا سمرخن دیں آپ سب سے یہی ہی رینن کرتے ہوئے اپنی بات سماس کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت ڈھنڈواز بولیے بھارت ماتا کی رہا ہے 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 اس میں تپونج راوی سبھا کو سمبودھت کیا اور میں تپون باتوں کا ذکر بھی اپنے سمبودھن تو اسم میں رکشا منتری راجنہ سنگھ کا یہ سمبودھن آپ سن رہے تھے جہاں پر رکشا منتری راجنہ سنگھ بتا دیں آپ کو آج اسم میں تین چنانبی ریلیا کر رہے تھے اس میں سے پہلی ریلی آپ نے دیکھی فلال کلیر سپلٹن میں اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے آریا نیوز موسیقی